بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بوک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازہر ہوں ابرکہ بازی پلٹنا شروع ہو چکی ہے اور حکومت کے گبرانے کا وقت شروع ہوا جاتا ہے یہ حکومت صرف دو مہینے کی مہمان رہ چکی ہے اور الٹی میٹم دے دیا گیا ہے کچھ بڑی خبریں ہیں جو اس وقت نکل کر سامنے آئی ہیں جس نے شریف خاندان میں حلچل مچا دی ہے ان میں صفح ماتن بچھا کر رکھ دیا ہے کہ اب ان کے بیرون ملک فرار ہونے کا وقت شروع ہو چکا ہے سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے حکومت گرادو اسطیفے آنا شروع ہو چکے ہیں عمران خان کو اندر سے ایک بہت بڑا اشارہ مل چکا ہے یہ اشارہ کیا ہے عمران خان صاحب نے آج ایک اندر کی خبر دی ہے کہ اندر کھاتے چل کیا رہا ہے اس حوال سے اہم تین تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور پھر دوسری جانب جو ہم نے بات کرنی ہے کہ پاکستان میں بھی بنگلہ دیش موڈل نافذ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اب یہ کونسا موڈل چلنے جا رہا ہے اور اتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے سو اندر کیوں ہیں وہ میدان میں ہوترنا شروع ہو گئے ہیں جیسے حوالے سے کچھ عام تین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر تیسری خبر پر میں بات کرنی ہے کہ آرمی چیپ کا آج ایک حیران کن بیان سامنے آیا ہے جس نے آئندہ آنے والی سیاست کو بڑا واضح کر دیا ہے یہ تمام طرح نیچے اوزاد کو بتائی جائیں گی لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بلائکن کو دھوا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بھروقت پیش ہوتی رہیں اب پاکستان دھریگے انصاف پر بدترین ٹریک ڈاؤنگ تو ہوا پی ٹی آئی کو توڑ دیا گیا ان سے اسمبل واپس لیا گیا لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا نو موی واقعات کے بعد تو آج ہیمون رائٹس کمیشن آف پاکستان کی انسانی حقوق کے حوالے سے ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جو میں آپ کے سامنے جناب شیئر کر دیتا ہوں اس میں انکشاب کیا گیا ہے کہ دوہ دار تئیس میں ملک میں نقابل اصلاح سیاسی تقسیم نظر آئی اور ایک سیاسی جماعت کے خلاف بدترین ٹریک ڈاؤنگ جو کیا گیا پاکستان دھریگے انصاف کے خلاف پاکستان میں دوہ دار تئیس سے متعلق انسانی حقوق کے سرطحال سے متعلق ریپورٹ جاری کی جس میں مزید یہ کہا گیا کہ سابق وزیراعصم کی گفتاری کے بعد پاکستان دھریگے انصاف کی زیرے کل مشتیل حجوم نے پشاور میں ریڈیو پاکستان کی عمارہ سمیت تھی شہروں میں سرکاری ملاکوں نے اپسان پتایا جس کے نتیجے میں پارٹی کارکنوں اور حامیوں کے خلاف پاکستان کیا گیا اور اس کے نتیجے میں غیر مسکتہ حلقتیں ہوتی ہیں دوہ دار بائیس سے شروع ہونے والی سیاسی اپرہ تفریح و تقسیم دوہ دائیس میں بھی جاری رہی عام شہریوں کے ٹرائل کے لیے فوجی دالتی بحال کی گئی ریپورٹ میں کہا گیا کہ دوہ دائیس میں ملک میں سات سو اسی دشت گرد مارے گئے جس کے نتیجے میں ایک ہزار پانچ سو چوبیس افراد دھا بھگتی ہوتے ہیں اور ایک ہزار چار سو تریسو لوگ زخمی ہوئے یہ امباد رشتہ چھ سال کی بلند تری سطح پر ہے اور جناب کے سب کے اندر دوہ دائیس میں اس سے پچھلے سال کی نسبت تشدد کے واقعات میں چھپن جبکہ اسکرد پسندوں کے حملوں میں ستر فیصد تک اصافہ بتایا جا رہا ہے اب سب سے زیادہ الگتے جو ہیں وہ نبی فیصد ہوئی ہیں کے پی کے علاقے اور برچستان میں ہوئی ہیں ایچ آر ای سی پی کے مطابق موینا طور پر چھے سو اٹھارہ افراد پلیس مقابلوں میں مارے گئے اور دو سو اچسٹھ کیسز میں متاثرین کی لاشیں ملے تو جناب یہ ایک صورتحال ہے جو ہیمن رائٹس کمیشنر پاکستان نے ایک ریپورٹ چلائی ہے جس میں بتایا گیا کہ جناب پاکستان میں ایک پارٹی خلاف بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا ہے یعنی کہ اس کی جو ہے وہ اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی اور پھر دوسری جانب آج امران خان کی ہمچیرہ جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ انہوں نے ایک کام پر انگفتو کی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں انہوں نے کہا کہ امران خان صرف چیف جسس آمید فاروق کی وجہ سے جیل میں ہیں اسلامباد میں اہتہ دارت میں میڈیا سے انہوں نے گفتو کی اور انہوں نے کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جو چیف جسس بیٹھے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا کہ دو مہینے سے ایک کیس جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ غیر قرونی ہے اس پر چیف جسس آمید فاروق ساتھ جو ہے وہ سماعت منصور کر دیتے ہیں انہیں وہ کیس سننے کی جلدی نہیں ہے امران خان نے چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ پر اعتماد کیا لیکن وہ پھر بھی امران خان کسی سے علادہ نہیں ہو رہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمید فاروق کو ہمیں عزت دینی چاہیے کیونکہ جب وسائفر کی سماعت کر رہے تھے تو تمام طرح وکیلوں نے مسئلہ دیا کہ واقع اوٹ کر جائیں چیف جس سوڑ چکے ہیں لیکن ہم نے ان کی حضرت کی نہیں ہے ہم نے انصاب دیں گے اب اگر ہم نے ہم پر اعتماد کیا ہے تو یہ کیس کسی اور جج کو بھیس دیں ان کو لوگوں کا موٹ دے کر سمجھ نہیں آ رہے کہ انہیں کس کا سامنا کرنا پڑے گا انصاب دینا پڑے گا لیکن جناب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستان دریقے انصاب لگاتات عامر فاروق صاحب کو ہیں ان کو اٹھارے پر کر رہے ہیں اور امران خان صاحب نے کہا کہ اگر نو مئی کی سیسے بھی پورٹیٹس وہ سامنے لائی جاتی ہیں تو وہ اس پر غیر مشروع طاقت معافی مانگنے کے لئے بھی جناب کیار ہیں امران خان صاحب نے اس طرح سے بات کی اس کو میڈیا نے ایک نیریٹیز بنایا کہ امران خان نے معافی مانگنے کا اعلان جو ہے وہ جناب کر دیا ہے اب اس سب کے اندر امران خان صاحب انہوں نے اس کی تصیب بھی کر دی خان صاحب نے کہا کہ غیر مشروع معافی کا تاثر غلط ہے میں ان سے معافی نہیں مانگو کہ میں نے کونسا کوئی جرم کیا نو مئی کو آگ لگانے والے پاکستان تحریکی انصاف کے لئے بلکہ کی اور لوگ تھے جنہیں میں جانتا ہوں رابل پینڈی کے ایڈالا جیل میں انہوں نے صاحب کیوں سے پفتکو کی اور کہا کہ مذاکرات کے لئے ابھی تک کسی نے ترابطہ نہیں کیا میں کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں کیونکہ وہ ڈیل وہ کرتا ہے جس نے غلط کام کیا ہو میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا نو مئی کے واقعات میں پاکستان تحریکی انصاف کو کارکون اگر ملوث ہوا تو وہ سے پارٹی نکال لے گی اور خود معافی مانگ گیا میرے اوپر جتنے بھی مقدمات بنانے ہیں بنا لیں لیکن ڈیل نہیں کروں گا انہوں نے کہا فوج کو جو وہ نیوٹر کی بات کیا کرتے تھے انہوں نے اس کے پر بات کی کہ میں نے فوج کو غیر سیاسی ہونے کا کہا نیوٹر ہونے کا نہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے بار بار کہہ رہا ہوں کہ نو مئی کے واقعات کے سیسپی پوڈیج منظرام پر لائے جائے ورنہ ہم اس حوالے سے کیس کریں گے جو انہوں نے کیا اس پر وہ معافی مانگے اسے سپریم کورٹ بھی غلط کرا دے چکی ہے ہم نو مئی پر صرف انصاف چاہتے ہیں اسی طرح القادر طرح کیس میں بھی غواب پیش کروں گا لیکن ان کی شناکت نہیں بتا سکتا بگر نہ بھی گوڑالا پہنچ جائے گا عمران خان نے کہا جیل سے پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس دو مہینے کا وقت ہے اب دناب آجائیں بازی جو پلٹنا شروع ہوئی ہے یہ بڑی اہم خبر ہے کہ حکومت گرنے کی خبر پھر اسلیفی آنے کی خبر عمران خان صاحب کو انگر سے اشارہ کیا ملا ہے عمران خان صاحب تو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیشنگوئی کر رہا ہوں تو حکومت پاس دو مہینے کا وقت ہے حکومت دل دل میں کنسی چلی جھا رہی ہے میرے پاس بہت وقت ہے ان کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے بے وپوپ ہے انہیں سمجھ رہا رہی کہ نواز شباز 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 شب اور عاصف علی داداری کے نام ایسیل میں ڈالیں یہ بھاگ نہ جائیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں اور یہ کوئی شیخ رشید پیشنگوئی نہیں کر رہا منصور بسان پیشنگوئی نہیں کر رہا جو پیشنگوئیاں کر کر تھک جاتے ہیں بات کو نہیں ہوتی عمران خان صاحبیق وزیراعظم اس سے پہلے جتنی بھی پیشنگوئیاں عمران خان نے کی وہ سچی صادق خان صاحب نے الیکشنگوئی سے کہا کہ مجھے جیل میں ڈالیں گے مجھے لوگ یہ ناہل کرتیں گے پھر ناہل کر کے میری پارٹی کو تراج جائے گا نواز شیخ صاحب کو پاکستان لائے جائے گا اس کو الیکشن لڑوائے جائے گا لیکن میں پھر بھی جیت جاؤں گا اب آٹھ فروری کا الیکشن آپ کے سامنے ہے یہ پیشنگوئی خان صاحب کی درست ثابت ہوتی ہے اب یہ دوسری پیشنگوئی خان صاحب نے کی کہ دو مہینے کا وقت ہے اس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک الیکشنز کا اعلان بھی ہو جائے گا یہ پیشنگوئی خان صاحب کی جانب سے جو کی جا رہی ہے اب حکومت کے گھبرانے کا وقت شروع ہو چاہتا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت کام بہت زیادہ ہے ان کے پاس بہت کام ہے اور اب یہ الٹے پاؤں پھریں گے اور یہ ملک سے پرار ہو جائیں گے دیکھتے ہیں یہ معاملہ کی سہانت جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کیا اندر سے اشارہ مل ہے کیا عمران خان صاحب کو اندر سے کوئی خبر ملی ہے کہ حکومت کو گھرانے کا وقت شروع ہو چکا ہے اور اس کے حوالے سے آپ کیاری پخڑ اب عمران خان صاحب کی رہی کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ 27 اگست تک آریہ پار ہو جائے گا اور یہ آریہ پار کیا ہوگا عمران خان صاحب کی رہی ہو سکتی ہے اور اکتوبر تک یہ مندر ماما مکمل طور پر بدل جائے گا تو اب آگے بڑھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بات ہم نے کر لی اب جناب بنگلہ بیش مارڈل ناپس رہا ہے یہ بڑی اہم خبر ہے آج انصاف سپرینٹ پیڈریشن کی جانب سے ایک اہم ترین جناب پریس کانفرس کی گئی ہے انصاف شرن فینڈریشن پاکستان طریقہ انصاف کی وجود کی ایک جو ہے وہ تنظیم ہے جس کو انسران حفیث جو ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ اس کے صدر بھی ہیں آئی ایس اپ کی تو جناب انہوں نے اپنے ساتھیوں سے آج ایک پیس کون پس کی وہ کہتے ہیں کہ آئی ایس اپ نے ملک میں طلبہ طریق چلانے کا اعلان کر دیا امدان خان اور اس ایران کی رہی سمیت آئین کی پوری بحالی پر مبنی پانچ مطالبات پیش کر دیئے ہم ملک بھر میں طلبہ تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تمام طلبہ یونیورس کے پاس جائیں گے تو جناب یہ بڑی بات ہے کہ آئی ایس اپ نے اعلان کیا کہ وہ اب باید نہیں کریں گے بھنگلہ دیش میں کیا ہوا کہ وہ تحریک شروع ہوتی ہے طلبہ تحریک شروع ہوئی طلبہ نے جناب حسینہ وارد کو اپنے ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا وہ جناب بھارت بھاگ گئے ہیں اور طلبہ تحریک کے بعد جب حسینہ وارد بھاگتی ہیں آرمی چیپ صاحب کی وہاں کو انہوں نے کہا کہ ہم ایک جو ہیں وہ بھولی حکومت بنانے چاہ رہے ہیں تو اس کو قبول کریں لیکن بنگلہ دیشی عوام نے یوت نے وہ جناب ملک بھانی حکومت جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پھر ان کو اسمبلیاں تحلیل کرنا پڑی اسمبلیاں تحلیل کر کے اب جناب نئی ملک بھانی حکومت آ رہی ہے جس کے باس روٹیال آپ کے سامنے ہیں کہ بنگلہ دیش کی عوام بھیتی ہے بنگلہ دیش کی جو نوجوان لوگ ہیں وہ جیت گئے ہیں اور اب اسی طرز پر پاکستان دریقے انزار جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم بھی طلبہ تحریکہ پورے ملک میں تحریکہ آغاز کیا جائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا پی ٹی اے کے لئے سوربن ثابت ہوتا ہے اس سے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی تھی یعنی کہ خبر ہمارے پاس موجود تھی لیکن جب سے سوابی جلسہ ہوا ہے تو مجھے درائے بتاتے ہیں کہ اسٹیبیشمنٹ غصے کے اندر ہے اور اسٹیبیشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ عمران خان صاحب کا اپڈکلہ کام کرنے عمران خان کو نشانے بلت ملانا ہے تو غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اسٹیبیشمنٹ کے اندر کے لوگوں کے اندر لیکن عمران خان صاحب کی حمایت بھی ہے کچھ لوگوں میں وہ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں کہ تاکہ صورتحال کو مزید خرابی سے بچایا جا سکے لیکن جناب آج آرمی چیف جنرل آسی ملی صاحب نے بھی اچانک بڑا حیران کن بیان دیتی ہے جس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لڑائی کس خطرناک نحیج پر پہنچ چکی ہے دائرہ عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل آسی ملی صاحب کے مابین جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں جو لڑائی ہے اور پھر جناب جس طرح کی بیانات عمران خان صاحب نے دیئے تو آج چیف عمران صاحب جنرل آسی ملی صاحب نے کہا کہ اللہ کے نظیق سب سے بڑا جرم فساد بالعرض ہے جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے کسی نے انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے دنیا کی تراغت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اب یہ بڑا کٹیگوری کی میسیج کس کو پہنچایا جا رہا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو کہا گیا کہ خدا کی قسم اتھاگر کہتے ہیں کہ اگر آپ انتشار کلائیں گے ہم آپ کو سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ کا مقابلہ کریں گے آج چونکہ علماء کمیشن سے تاریخ خطاب انہوں نے کیا اور مزید انہوں نے کہا کہ اللہ کے نظیق سب سے بڑا جرم فساد بالعرض ہے پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد بالعرض کے خاتمے کے لیے جدو جہد کر رہی ہے جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی بھی نہیں مانتے اور انہوں نے مزید ایک بات کی کہ اللہ کا دین میں جبر نہیں ہے جرائیم اور سمگڑ سماتیا درستگردی کی پوشت پناہی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار اپنایا جاتا ہے سوشل میڈیا کے بعد ہوگی اور انہوں نے کہا کہ کسی کی حمد نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان میں خوصاکی کر سکے کسی نے پاکستان میں انتشار کی پوشش کی ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پوچھا سکتی کیونکہ مل قائم ودائم جانے کے لیے بنا ہے لاکھوں آسمانی لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء کرام پربان ہے پاکستان پر کیونکہ پاکستان ہم سب سے زیادہ اہم ہے اگر ریاست کے ہمیں جان نہیں ہے تو عراق شام اور لیویہ سے پوچھو علماء مسائق سے انتماع سے کہ شدت پسند کیا تفریق کی بجائب تحمل اور اتحاد کی ترغیر دیں اب یہ آرمی شیف جنرل آسمان صاحب کو بیان یہ بیان آپ لڑ سوڑ ترک کریں آپ کو جناب اندازہ ہو جانا شایئے یہ لڑائی بڑھ رہی ہے اندازہ کے والے سے فیصلہ ہو گیا کہ ان کا کلا کامت ہونا ہے دیکھتے ہیں معاملہ کے سامنے جاتے ہیں اب تک لیتے ہیں اتنا خیال ہے کیا اور اس سنگاپ دنازمی ہے حیلہ خیال علماء پاکستان